رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدت من لسانی یفقہ قولی رب زدن علم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سورنٹس پچھلے لیکچر میں بورڈ امتحنات کو مد نظر رکھتے ہوئے سورہ انفال کی آیات 20 تا 28 کا ترجمہ مروضی اور مختصر سوالات کو ڈسکس کیا تھا آج ہم سورہ انفال آیات 29 تا 33 پڑھیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا ویکفر عاکم سیئیاتکم ویغفر لکم واللہ ذو الفضل العظیم مومنوں اگر تم خدا سے ڈروگے تو وہ تمہارے لیے امر فارق پیدا کر دے گا یعنی تم کو ممتاز کر دے گا اور تمہارے گناہ مٹا دے گا اور تمہیں بخش دے گا اور خدا بڑے فضل والا ہے آپ کو شارٹ کوئسٹن یہ بھی آ سکتا ہے کہ الفاظ کے معنی لکھیں تتقوا اللہ تم خدا سے ڈروگے یکفر مٹا دے گا یغفر لکم تمہیں بخش دے گا امپورٹنٹ ایم سی کیوز اللہ مومنین کے گناہ مٹا دیتے ہیں اور انہیں بخش دیتے ہیں اگر وہ کیا کریں خدا سے ڈریں وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ اَوْ يَعْتُلُوكَ اَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ اور اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت کو یاد کرو جب کافر لوگ تمہارے بارے میں چال چل رہے تھے کہ تم کو قید کر دیں یا جان سے مار ڈالیں یا وطن سے نکال دیں تو ادھر تو وہ چال چال رہے تھے اور ادھر خدا چال چال رہا تھا اور خدا سب سے بہترین چال چلنے والا ہے الفاظ معنی لیوثبِتو کا تاکہ تم کو قید کریں یا قتلو کا جان سے مار ڈالیں یو خریجو کا وطن سے نکال لیں وَيَمْكُرُونَ وہ چال چل رہے تھے امپورڈنٹ ایم سی کیوز وَإِذْ يَمْكُرُو بِقَلَّدِينَ کافروں میں کفار کی کونسی تدبیر کا ذکر ہے آپ کو قید کر لیں آپ کو جلا وطن کر دیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جان سے مار ڈالیں یا تینوں تو اس کا جواب ہے تینوں امپورڈنٹ شارٹ کوئیسٹن وَإِذْ يَمْكُرُو بِقَلَّدِينَ كَفَرُو میں کس واقعی کی طرف اشارہ ہے جو سردارانے مکہ نے ایک رات دارن ندوہ میں تیار کی تھی اور برآخر یہ تیہ پایا تھا کہ مختلف قبیلوں کے نوجوانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر ممور کیا جائے تاکہ کسی ایک کو قتل کے بدلے قتل نہ کیا جائے بلکہ دیت دے کر جان چھوٹ جائے چنانچہ اس سازش کے تحت ایک رات یہ نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر اس انتظار میں کھڑے رہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دیں نعوذ باللہ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے اگاہ فرما دیا آپ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر سے نکلتے وقت مٹی کی ایک مٹھی لی اور ان کے سروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکلنے کا پتہ ہی نہیں لگا حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھرے سور میں پہنچ گئے کافروں کے مقابلے میں یہ اللہ کی تدبیر تھی جس سے بہتر کوئی تدبیر کر ہی نہیں سکتا اور جب ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو کہتے ہیں یہ کلام ہم نے سن لیا اگر ہم چاہیں تو اسی طرح کا کلام ہم بھی کہہ دیں اور یہ ہے ہی کیا صرف اگلے لوگوں کی حقائطیں ہیں اس میں الفاظ مانیے تُتلا پر کر سنائی جاتی ہیں لَوْنَشَاوْ اگر ہم چاہیں اساتیر الاولین اساتیر الاولین اگلے لوگوں کی حقائطیں امپورڈنٹ شارٹ کویسٹن ہے اس میں اساتیر الاولین سے کفار کی کیا مراد ہے اساتیر الاولین سے مراد پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں قرآن پاک کی آیات جب کفار کے سامنے پڑی جاتی تو وہ کہتے یہ تو وہی پرانی حقائطیں ہیں جو پہلے لوگ کہتے چلے آ رہے ہیں ہم نے ایسی بہت سی باتیں سنی ہیں اگر ہم چاہیں تو ایسا ہی کلام کہہ سکتے ہیں امپورڈنٹ ایم سی کیوز اس میں یہ ہے کافر کہتے تھے کہ قرآن فقط ڈیش ہے تو قرآن فقط کیا ہے اگلوں کی حقائطیں وَیزْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ اَوِئْتِنَا بِعَذَابٍ أَنِيمٍ اور جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے پتھر برسا یا کوئی اور تکلیف دینے والا عذاب بیج الفاظ معنی قَالُ اللَّهُمَّ انہوں نے کہا کہ اے خدا فَأَمْطِرْ پَسْ بَرْسَا حِجَارَةً پَتْتھر اَوِئْتِنَا یا بِعَج عَلِيمٌ تَكْلِيفٌ دینے والا یا درد دینے والا ایمپورٹنٹ ایم سی کیوں جب انہوں نے کہا کہ اے خدا اگر یہ قرآن تیری طرف سے برحق ہے تو ہم پر آسمان سے برسا تو کیا برسا پتھر وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ اور خدا ایسا نہ تھا کہ جب تک تم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے الفاظ مانی لِيُعَذِّبَهُمْ تاکہ انہیں عذاب دے يَسْتَغْفِرُونَ بخشش مانگے ایمپورٹنٹ شارٹ قویسٹن کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیوں نہ کیا کفار کے مطالبے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے اس لئے عذاب نازل نہ کیا کیونکہ اور اللہ ایسا نہ تھا کہ جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان میں تھے انہیں عذاب دیتا اور نہ ایسا تھا کہ وہ بخشش مانگے اور انہیں عذاب دے یعنی پیغمبر کی موجودگی میں قوم پر عذاب نہیں آتا اس لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجودِ گرامی بھی ان کے حفظ و امان کا سبب تھا اور اگر لوگ اللہ تعالیٰ سے اس لئے خفار کریں اور بخشش مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان پر عذاب نازل نہیں کرتے اوکے سٹوڈنٹس اللہ حافظ اسلام علیکم